آپ نے ایسے بہت سے واقعہ سن رکھے ہوں گے جن میں انسان انسانیت کے درجے سے اس قدر گر جاتا ہے کہ اسے اچھے پورے کی تمیز ہی بھول جاتی ہے کچھ ایسا ہی واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو حیبانیت پر اتر آیا اور پھر اپنی ہی ماں کے ساتھ اس نے کچھ ایسا کیا کہ سننے والوں کا سر شرم سے جھک گیا یہ واقعہ ہم آپ کو تسکین کی زبانی ہی سنانا چاہیں گے جن کے ساتھ یہ حفظہ پیش آیا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میں لاہور کی رہائشی ہوں میرے شوہر ساجد اکثر کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں ہمارا ایک ہی ایک لوتا بیٹا ہے جس کا نام بابر ہے میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی ہم دونوں میاں بیوی کے لیے ہی وہ بے حد عزیز تھا وہیں بابر بھی باقی بچوں کی طرح بے حد قابل اور عزت دینے والا لڑکا تھا وہ دو سال کے لیے اسلام آباد جا کر ہاؤسٹرل میں رہنے لگا اس دوران وہ کئی بار واپس لاہور آیا کرتا تھا اور ہم تینوں رات گے تک مل کر کتنی دیر باتیں کرتے رہتے اکثر بابر کہتا کہ ماں میرے بالوں میں مساج کر دو جب تو میرے سار میں مساج کرتی ہو تو مجھے بہت سکون ملتا ہے مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا آخر بابر میں تو میری جان بستی تھی میں اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے سار میں مساج کرتی رہتی وہ مجھ سے ٹیرو باتیں کرتا رہتا اور پھر میری ہی گود میں سار راک کر سوجایا کرتا تھا مجھے وہ بہت مسوم لگا کرتا تھا اس کے چہرے سے تو مسومیت ہر وقت چھلکتی رہتی تھی مگر اس مسوم چہرے کے پیچھے ایک گنونہ شیطانی چہرہ چھپا ہے اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ ہی نہ تھا ایک روز کاروبار کے سلسلے میں میرے شہر ساجد کو دوسرے شہر جانا پڑا وہ دوسرے شہر چلے گئے انہی دنوں بابر بھی یہی آیا ہوا تھا ہم رات گے تک باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے جب گڑی پر وقت دیکھا تو رات کے بارہ بچ چکے تھے میں نے بابر سے کہا کہ چلو بیٹا جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ اب سونے کا وقت ہو چکا ہے پہلے تو وہ نام آنا مگر پھر پورا سا مو پنا کر کمرے میں جانے لگا میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی آج موسم کافی اچھا تھا باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی کہ یوں لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا ہو پہلے تو میں نے دیان نہ دیا مگر پھر دیرے دیرے میری جانب قدموں کی بڑھتی چاپ نے میرا وجود کپ کپ آ کر رکھ دیا میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک دم سے بنچکا کر رہ گئی کیونکہ میرے پاس بابر کھڑا تھا جو مجھے ہی گور رہا تھا اسے دیکھ کر میں ہر پڑا کر اٹھ بیٹھی اور بولی کہ کیا ہوا بابر تم اس وقت یہاں وہ کہنے لگا کہ دراصل مجھے اللہ کمرے میں نیند نہیں آ رہی دل بے حد بے چین ہو رہا ہے بابر کو تھوڑا سانس کا بھی مسئلہ تھا اکثر زیادہ حجوم والی جگہ پر جا کر اس سانس کا مسئلہ ہونے لگتا شاید آج موسم بھی خراب تھا اس وجہ سے اس کی طبیعت اس طرح بگڑی تھی میں نے بابر سے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا تم یہاں آ کر سو جاؤ میں سوفے پر لیٹی آتی ہوں تو بابر کہنے لگا کہ نہیں آپ رام سے بستر پر سویں میں سوفے پر سو جاتا ہوں میں نے اسی بات پر اکتفا کیا اور دوبارہ آنکھیں موند کر سونے کے لیے لیٹ گئی بابر انیس سالہ نوجوان لٹکا تھا اور بالکل ہی اپنے باپ جیسا خوبصورت اور لمبے قد کا مالک تھا سیدھی تھا جب اسے گسہ آ جاتا تو وہ کسی کی بھی نہ سنتا مگر اگر میں کوئی بات سمجھاتی تو خموشی سے مان لیا کرتا ایک روز جب میں نہا کر نکلی اور اپنے گنے لمبے بال سکانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی توڑیے سے پونچ رہی تھی تو تب ہی مجھے لگا کہ جیسے کوئی مجھے گور کر دیکھ رہا ہو میں نے پہلے تو دیان نہ دیا مگر جب پلٹ کر دیکھا تو مجھے دچکہ سا لگا کیونکہ دروازے میں ہی بابر کھڑا مجھے سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا میں نے بابر پر ایک اچھٹتی نظر ڈالی اور پھر بولا کہ کیا ہوا بیٹا کوئی کام تھا مجھے دے کر وہ فوراں خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں بس آج آپ کے ہاتھ کی بنی بریانی کھانا چاہتا ہوں آپ بنا دیں گی پلیز میں بلا کیوں انکاری ہو سکتی تھی میں نے کہہ دیا کہ ہاں بھی بنا دیتی ہوں اس وقت تو بابر وہاں سے چلا گیا مگر نہ جانے کیوں وہ جب سے ہوسٹل سے واپس آیا تھا اس کے انداز و اتوار مجھے کافی بدلے بدلے لگتے تھے وہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا تھا نہ جانے کیوں مگر مجھے اب اس کی نظروں میں جو محبت دکھائی دیتی تھی وہ ایک ماں کے لیے نہ تھی میں نے پھر بھی اپنی سوچ کو ملامت کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ سوچ رہی ہوں وہ تو میرا بیٹا ہے آخر کو میں کیوں اس کے بارے میں سوچوں گی اس روز میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور اپنے ہی دیان میں مگن تھی کہ تب ہی مجھے اپنا نام سنائی دیا میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو بابر کھڑا مسکرا رہا تھا میں نے کہا کہ بے شرم میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو یہ تسکین کیا ہوتا ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ نہیں میں آپ کو ماما کہہ کر نہیں بلا سکتا میں آپ کو آپ کے نام سے ہی بلاؤں گا بیٹے کی یہ بات سنی تو میں گور کر اسے دیکھنے لگی اور بولی کیوں تم مجھے ماما کیوں نہیں بلاوگے کیا میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں ہوں کیا میں نے تمہیں پالا نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ فوراں مسکرا گیا اور بولا کہ نہیں ماں صرف وہی ہوتی ہے جو ہاں میں پیدا کرے اور آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا آپ تو صرف میرے باپ کی بیوی ہیں اور میں آج کے بعد آپ کو آپ کے نام تسکین سے ہی بلاؤں گا اس کے چہرے میں ایک عجیب سا سکون تھا اس کی آنکھوں سے چھلکتی تمانیت دے کر میں ہر بڑا کر رہ گئی آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا میں نے فوراں نظریں چھرائیں اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر باہر بیٹھو میں کھانا لے کر آتی ہوں ہاں یہ بات سچ تھی کہ بابر میرا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ ساجت اور میری بڑی بہن کی سہلی نور کا بیٹا تھا نور کی تو برسوں پہلے موت ہو گئی میری عمر اس وقت انیس سال تھی جب میری شادی ساجت سے کر دی گئی بابر اس پل دس سال کا تھا اس نے بغیر کسی اعتراض کہ مجھے ماں قبول کر لیا جبکہ ساجت بھی بہت اچھے انسان تھے مجھ سے بہت محبت کرنے والے میں بھی بہت جلد ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور آمپور سکون زندگی گزارنے لگے مگر آج اتنے سالوں بعد بابر کے موہ سے یہ سن کر مجھے عجیب لگا نہ جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا چند روز بعد اس آجت بھی دوسرے شہر سے واپس آگے ان کے آتے ہی بابر کا رویہ ایک بار پھر بدل گیا وہی مسوم بن گیا اور ان کے سامنے مجھے پھر ماما کہہ کر بلانے لگا مجھے تو حیرت تھی کہ اس لڑکے کے دماغ میں چل گیا رہا ہے شاید باب سے ٹڑتا تھا اس لیے اس کے سامنے میرے ساتھ کوئی مزاک نہ کیا کرتا تھا میں اپنے شہر کے ساتھ بیعد خوش تھی مگر ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد میری زندگی ہی بدل کر رہ گئی میں اپنے دیان میں بیٹھی تھی کہ جب بابر کے چہرے پر نظر گئی وہ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ کر کب سے مسکرائے جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر پھیلی خوشی دے کر مجھے حیران کی ہوئی ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کی محبت میں گرفت آ رہا ہے اور کسی کو بے حد اپسند کرتا ہے شاید اس کے کالج کی کوئی لڑکی ہے جو اسے محبت کرتی ہو جسے بات کر کے وہ مسکرائے رہا تھا یہ سوچ دے ہوئے میں بہانے سے بابر کے پاس گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا مگر موبائل چھین کر سکرین اپنے سامنے کی تو جو چیز مجھے دکھائی دی تھی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی کیونکہ جو تصویر میں نے دیکھی وہ دیکھ کر میرا وجود کام پنے لگا تھا میں نے ایک نظر بابر پر ڈالی اور پھر بولی یہ سب کیا ہے تم نے میری اتنی تصاویر کیوں لے رکھی ہیں وہ تصویر کوئی خاص تصاویر نہیں تھی بلکہ کام کرنے کے دوران تو کبھی کھانا بنانے کے دوران کبھی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کار رہی ہوتی تو کبھی کچن میں سبزی تیار کار رہی ہوتی ایسی کئی تصویریں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور میں حیران تھی کہ بابر نے ان تصاویر کو کٹھا کر کے کیوں رکھا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ بابر مجھے کوئی ایسا جواب دے گا جسے سن کر میں اس پر اعتبار کرلوں گی مگر بابر فوراں بولا کہ آپ مان کیوں نہیں لے تھی آخر کیوں مجھے نظر انداز کر رہی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں آپ سے بیتہ آشا محبت کرتا ہوں آپ ایسا کریں کہ اب اسے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں مجھے آپ نہ ملیں تو میں مار جاؤں گا اتنا سننا تھا کہ میری روح جسم سے علاقہ ہونے لگی میرا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا میرا وجود کپ کپ آنے لگا میں نے زرناٹے دار تھپڑ بابر کے موپر مارا اور بولی کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا تم جانتے بھی ہو کہ تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو میں ماں ہوں تمہاری اور کوئی بھی شخص اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں چاہے وہ سگی ہو یا ستیلی اس کے ساتھ یہ بات کر ہی نہیں سکتا جو تم نے کی اتنا سننا تھا کہ بابر بھی گسے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں شادی کروں گا تو آپ کے ساتھ ہی کروں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا کہ بس آپ دیکھتی رہ جائیں گی میں نے اسی پل بابر کے موپر دوبارہ کئی تھپڑ مار دی ہے اور بولی کہ فون کر کے تمہارے بارے میں ساجد کو بتاتی ہوں کیسی گٹیا اور گندی بات تم میرے ساتھ کر رہے ہو مگر اس نے فوراں میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اور کہنے لگا کہ خبردار تم نے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی ورنہ تمہاری خاطر میں اپنے باپ کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے وہ فوراں کہنے لگا جب سے واپس آیا ہوں آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو بیٹھا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس میری بانکا رہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو سے طلاق لے لیں اور میری بیوی بان جائیں ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے میرے تو کانوں سے دعا نکلنے لگا تھا بھلا کوئی بیٹا اپنی ماں سے ایسی بات کر سکتا تھا میں تو اس تغفار کا ورد کرتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی یہ کیسی گلیز بات وہ کر رہا تھا میں فوراں پیچھے اٹھی اور منع کرنے لگی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ ساجد تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور اگر وہ تمہارے کر دوت جان لیں تو تمہاری سانسے روک لیں گے ابھی آمین باتوں میں لگے ہی تھے کہ تب ہی ساجد آ گیا دروازے پر بیل بجی اور جب دروازہ کھلا تو سامنے ساجد کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے میرے چہرے پر ابھی بھی بیچانی واضح تھی وہ اندر داخل ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دیتی ہو میں فوراں مسکرا کر بولی کہ کچھ نہیں بس تھوڑی طبیعت خراب تھی آپ اندر آئیں باب کو دیکھا تو ویسے ہی بابر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگا کہ بابا سے طلاق لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے فوراں منع کر دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی تب ہی رات کے کھانے کے بعد بابر کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور اپنے باب کو دیتے ہوئے بولا کہ یہ میں سپیشل آپ کے لیے بنا کر لیا ہوں پی کر بتائیں کہ کیسا ہے اسے پی کر آپ کو سکون کی نیند آئے گی اتنا سننا تھا کہ میرے چہرے کا رنگ اڑنے لگا کہیں بابر نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں تھا میں نے بابر کے چہرے کی جانب دیکھا تو مجھے آنکھ مار کے اشارہ کرنے لگا یقیناً اس کا یہ مطلب تھا کہ اس نے دودھ میں کچھ ملایا ہے میں نے فوراں آگے بڑھ کے اس گلاس کو ان کے ہاتھوں سے گرا دیا ساجد میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگے میں ہٹ پڑا کر بولی کہ تراصل یہ دودھ خراب ہو چکا ہے اسے میں نے گرانا تھا اور بابر وہی ڈال کر لے آیا ساجد احران تھا مگر میرے پاس اس وقت یہی بہانہ تھا میں کچھن میں گئی تو ایک بار پھر بابر ہٹ درمی دکھاتے ہوئے کچھن میں چلایا اور کہنے لگا دیکھو تسکین اگر تم نے مجھ سے نکال نہ کیا تو میرے پاس ایسے کئی مواقع ہیں جنہیں استعمال کر کے تمہارے شہر کا قتل کروا سکتا ہوں تم مجھے جانتی نہیں ہو میری ایک کال پر لوگ میرے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے میں تو نہیں روکنے والا اور تم میں بھی حمد نہیں جو روک سکو چین کی زندگی چاہتی ہو تو بس یہی بہتر ہے کہ میری ہو جاؤ میں تمہیں بیعت خوش رکھوں گا ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں گے میں تو ایسا خواہ میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اگر اس کے باوجود شہر کی زندگی کی خاطر مجھے اس وقت بابر کی بات ماننی پڑی بابر کہنے لگا کہ جا کر اپنے شہر سے طلاق لے کر آؤ تاکہ میں تم سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا سکوں مگر میں نے آخری بار اس کی منت کرتے ہوئے رو رو کر ہاتھ جوڑ دیئے یہاں تاکہ اس کے قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی کہ بابر خدارہ ہوش کے ناکن لو ہمارے مذہب میں یہ رشتہ حرام ہے تم کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو میری نہ سہی اپنے باپ کی ہی محبت یاد کر لو آخر انہوں نے تمہیں کس قدر محبت سے پال پوس کر بڑا کیا ہے تمہاری خاطر مجھ سے شادی کی اور تم آج اس قدر خود گرز ہوگے کہ اپنے ہی باپ کو مارنے کے در پہ ہو کیوں شیطان کو تم نے سر پر سوار کر رکھا ہے بابر میں ہاتھ جوڑے روتی ہوئی سسک سسک کر بول رہی تھی مگر بابر پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ کہنے لگا کہ اگر تم ساجد کو مروا کر اس کی بیوہ بننے پر ہی راضی ہو تو ایسا ہی ٹھیک ہے میں اپنے باپ کو مار کر ہی تم سے شادی کر لیتا ہوں میں تو کانپ اٹھی تھی بے بسی سے چیک چیک کر رونے لگی اگلے کچھ روز بعد جو ہی ساجد دوسرے ملک گیا تو بابر گار میں مولوی صاحب کو لے آیا اور کہنے لگا کہ چلو تیار ہو جاؤ آج ہمارا نکاح ہے میرا وجود کانپ رہا تھا ایسا کرتے ہوئے مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا مگر اس کا حل بھی میں نکال چکی تھی نکاح پر نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا تھا مگر بابر پر تو جنون سوار تھا وہ پاگل سا ہو چکا تھا میں نے اسے کئی بدعائیں دی مگر وہ اپنی زد پر اٹل تھا مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور میرے پاس اجابوں قبول کے لیے آئے تو میں نے روتے ہوئے یہی دعا کی کہ کائش ساجد ابھی واپس آ جائیں اور اپنے بیٹے کے کرتوت دیکھ لیں میں کبھی بھی اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی میں روتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے ابھی کلم اٹھا ہی رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا گیا تو سامنے ساجد کھڑا تھا جو بپھرا ہوا بابر کو دیکھ رہا تھا اندر آتے ہی اس نے بابر کو بے تحاشہ مارنا شروع کر دیا مولوی صاحب تو اس مار پٹائی کو دے کر ہی گھر سے باگ چکے تھے جبکہ بابر کو مار گھاتے دے کر میں نے ایک بار بھی آگے بار کر ساجد کو روکنا نہیں چاہا الٹا ساجد کو ساری باتیں بتائیں جو جو کچھ مجھے بابر نے کہا تھا ساجد تو رونے لگا وہ اس قدر ٹوٹا تھا کہ روتے ہوئے بولا کہ تمہاری جیسی اولاد تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج میں تم پر اپنی محبت ضائع نہ کرتا کیسی اولاد ہو تم جو اپنی ہی ماں کے ساتھ ایسا گنونہ کھیل کھیل رہے تھے تمہاری آنکھیں کیوں نہ کٹ کر گیریں تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے اتنا کہہ کر ساجد نے بابر کو گھر سے نکال دیا اور میں روتے ہوئے ساجد سے لپٹ گئے مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ میرا بیٹا جسے میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا آخر کو میرے ساتھ ایسا کرے گا میں نے ہی ساجد کو واپس بلایا تھا جب انہیں حقیقت بتائی تو وہ اس قدر گصہ ہوئے کہ مجھ پر برس پڑے ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا مگر خیر یہی ساجد تھا بابر کو ساجد نے جائدہ سے آگ کر دیا اور مجھے لے کر دوبے شفٹ ہو گئے